اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان سپر لکھ کے آٹھویں ایڈیشن کے ساتھویں میچ میں ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو باون رنز کے واضح فرق سے ہرا دیا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسلام آباد یونائٹڈ کو جیت کے لیے ایک سو اکانوے رنز کا حدف دیا تھا یاد رہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان شاداب خان نے ٹاسک جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا ٹارگٹ کو چیز کرنے میں اسلام آباد یونائٹڈ کی پوری ٹیم اٹھارویں آور میں ایک سو اٹس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ملتان سلطانز کے نوجوان بولر عباس افریدی نے چار وکٹیں حاصل کی ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ آورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو نوے رنز بنائے ملتان سلطانز کی جانب سے محمد رزوان اور ڈیوڈ میلر نے جارہانہ کھیل پیش کرتے ہوئے نصف سینچریاں مکمل کی اگرچہ ملتان سلطانز کا آغاز اچھا نہیں تھا کیونکہ ان کی پہلی وکٹ پہلے ہی آور میں گر گئی تھی جب شان مسود رومان رئیس کی گیند پر صرف تین رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد ملتان سلطانز کی جانب سے کپتان محمد رزوان اور رائیلی روسو نے زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکور میں اضافہ کیا رائیلی روسو تیس گیندوں پر چھتیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ محمد رزوان اٹیس گیندوں پر پچاس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد ڈیوڈ میلر بیٹنگ کے لیے آئے اور صرف چوبیس گیندوں پر باون رنز کی تیز ایننگز کھیلی ان کی جارہانہ بیٹنگ کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا سارفین نے ملر دی کلر کا خطاب دیا ان کے ساتھ کرون پولارڈ نے بھی اکیس گیندوں پر بتیس رنز بنائے اسی طرح ملتان نے چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو نوے رنز بنائے اور اسلام آباد یونائٹڈ کو جیت کے لیے ایک سو اکانوے رنز کا حدف دیا ملتان سلطانز نے اب تک تین میچز کھیل لے ہیں اور ان میں سے دو میچز میں کامیابی حاصل کی جبکہ ایک میچ میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ملتان سلطانز کی جیت پر سوشل میڈیا سارفین نے تفسرے کرتے ہوئے انہیں فیلڈنگ، بالنگ اور بیٹنگ تینوں شعبوں میں بہترین قرار دیا ہے